دوستو نمشکار آداب سرسری اکان نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سواجت ہے آج ہم دو مددوں پر بات کریں گے دوستو ہفتے کی بات میں اور پہلا مددہ جو سب سے بڑا مددہ ہے اور اس وقت دیشت کا سب سے بڑا واقعی یہ وشہ بنا ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ لوگ کورونا کی جو مہماری ہے اس کا جو خوف ہے جو بے حالی ہے اسپتالوں کی اور جو عام جنتہ کی تباہی ہے سب کچھ جیسا لگتا ہے کہ بھول گئے ہیں اور معاملہ بھی اس طرح کا سنبید انشیل ہے جس میں بھارت کے سینہ کے ایک کرنل سہید بیس جوانوں کی موت ہو گئی اور بہت سارے اس سے جڑے اور پرسنگ ہیں گلوان ویلی کو لے کر جس پر ہم بات کریں گے تو سب سے جو مہترون بات جو مجھے خاص کرنے جر آتی ہے کیونکہ آپ نے خبریں دیکھی ہیں آپ نے تمام سوچنائیں آپ کے پاس ہیں ٹیلیویزن کے جریعے، اخواروں کے جریعے ویب سائٹس کے جریعے اور سب سے بڑی بات ہے نیتاؤں کے بیانوں کے جریعے ہر دن ایک نیتا بیان دے رہا ہے پھر پرٹ جا رہا ہے کبھی صفائی آ رہی ہے کبھی حملہ ہو رہا ہے کبھی ٹوٹ پر عجیب عجیب طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گمبھیر گھٹنا پر بہت گئے دم بھی ڈھنگ سے ٹپڑیاں ہمارے سیاست کان بھی کر رہے ہیں ہم صرف سرکار کو نہیں کہتے کہ وہ اپنی ناکامی سے ناکامی کو ڈھکنے کے لیے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا کیا کہہ رہی ہے اور کیا اس کو کہنا چاہیے سوال اس بات کا ہے کہ جو ویپکش ویپکش کے جیدہ تر دل اس دیش میں خاص کر رہے جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ مکدرشک ہیں یا ایک طرح سے یوں کہا جائے کہ تماش بھی نہیں وہ ڈری سامی سی رہتی ہیں سرکار اگر کچھ گلت بھی کرتی ہے تو بولنے میں ہچ کی چاہتی ہیں لیکن اگر جو مکدرشک ویپکشی دل کی بات ہم کریں کانگریس پارٹی تو اس تا بھی جو اپروچ ہے گلوان ویلی میں جو کچھ ہوا ہے پندرہ سولہ کی رات کو اور اس کے بعد کے جو ڈیولپمنٹس ہیں یا بلکہ یوں کہا جائے کہ اگر ہم مئی مہینے سے لے کر کے اور اب تک کے گھٹنا کرموں کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو دو بڑی بات اُبھرتی ہے اور وہ ایک کہ سرکار اس پورے پرسنگ میں گلوان ویلی کے پوری طرح اس کی ناکامی پوری طرح صاف ہو کر آئی اُبھر کر آئی کہ کیسے شاسن کی طرف سے چاہے جو بھی منترالے سمبت منترالے ہوں دو سمبت منترالے کہہ جا سکتے ہیں رکھت منترالے اور ویرےش منترالے ان دونوں کی جو کمجوریاں ہیں ہمارے سینے تنتر کی جو لیڈر سیپ ہے وہاں بھی کوئی سمسیا جو تھی وہ بھی اُبھر کر سامنے آئی تو کہا یہ جانا چاہیے اور یہ سچ ہے کہ کہیں نہ کہیں assessment میں آکلن کرنے میں اور تورت کاروائی کرنے میں ہماری جو سرکار ہے اس کی ناکامی اُبھر کر سامنے آئی جس کی وجہ سے ایک گھٹنا جو لگتار بڑھ رہی تھی اور جس کو چھے جون کی اگر جو بیٹھک کہی جائے جو سینہ کے commanding officers کے بیچ ہوئی تھی اس بیٹھک کے بعد ایسا لگا کہ چیزیں حل ہو گئی ہیں اور اب کوئی اس میں ایسا تناؤ نہیں پڑے گا جس سے کہ ہمارے جوانوں کی اس طرح سے اتنی دردناک دنگ سے اس طرح کے بڑے پیمانے پر ان کو موت کے گھاٹ اتر آ جائے ان کو شہادت دینی پڑی ایسا بلکل نہیں لگا تھا اگر آپ چھے جون کے بعد کے دنوں کو دیکھیں لیکن نو دن بعد ہی اتنی بڑی گھٹنا گھٹ گئی جو 1967 کے بعد ہم 1962 کے وار کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم 67 میں جب ایک بڑا clash ہوا تھا اس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی گھٹنا ہے جب دیش کو اتنی بڑی اتنی بڑی تعداد میں ہمارے جوانوں کو شہادت دینی پڑی اور اتنی ہماری چھتی ہوئی ہے اتنی اتنا اتنے ایک طرح سے ایک repetition کی بھی بات جو ہوتی ہے اپنی might کی بھی جو بات ہوتی ہے طاقت کی بھی جو بات ہوتی ہے جو international انتراستی سطر پر جو ایک چھا بھی کا نیرمان کرتی ہے وہ بھی پروابیت ہوئی ہے تو دوستو ایک تو یہ سرکار کی جو ناکامی ہے اس پر میں کہنا چاہتا تھا اور دوسری بات جو ویپکش کے بارے میں جو میں نے شروعات میں کہی ایسا لگتا ہے کہ ویپکش کے چاہے وہ بڑے دل ہیں یا اس گھٹنا پر critical view رکھنے والے تمام طرح کے commentator ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ چیزوں کو حل کرنے کی بجائے confrontation کو اور بڑھا دینے پر آمادہ نجار آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سرکار اگر ناکام ہے تو وہ سرکار کی ناکامیوں پر اس طرح پرہار کریں کہ سرکار گھبرہٹ میں آ کر یا سرکار جو ہے امین کسی بھی طرح کی ایک اکسابیبادی میں آ کر کے کچھ ایسا کرے جس سے کی اور حالات حالات جو ہیں اور خراب ہوں یا جو ایک گیر جلوری تناو یا گیر جلوری ٹکڑاو کو اور زیادہ موقع ملے آگے بڑھنے کا تو میں سواجتا ہوں کہ یہ دونوں عطی ہے ایک طرح ناکامی جو اتنے بڑے ڈیساسٹر یا اتنے بڑی پریشانی ڈیساسٹر کے بجائے مین میڈ بلکہ کہیں گے جو اس طرح کی ایک ستھیتی پیدا کی ہے ایک تو وہ ہے اور دوسری طرح جو بپکشی جو آوازیں ہیں خاص کر مکھے بپکشی دل کی اور جو کرٹیکل بیو رکھنے والے جو کمنٹیٹر ہیں ان کی بھی ایسا لگتا ہے کی سمسیہ کے تاہ میں جا کر ایک سنجیدہ سجھاؤ دینے کی بات سامنے نہیں آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ سرکار اپنی ناکامیوں کو ہی نہیں چھپا رہی ہے بلکہ سرکار اس جنہیں غلط پیس لے لیتی رہی ہے حال کے دنوں میں کہ اسے کہنے کا مضبوری ہے کہنے کی ہم یہ بات کہیں کہ چوتر فیل ہے وہ بلکل کچھ کر نہیں پائی اس کی کمزوریاں اوزاگر ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ اب جیسے ادارن کے طور پر ابھی ماننی پردان منتری کی ایک ٹپنی کو لے کا دی جو انہوں نے کل ٹیلیویزن چینلوں پر بھی دیکھی گئی جس میں انہوں نے جو بات کہی تھی اس پر آج بہت سٹرونگ ریاکشن ویپکش کے تمام دلوں کا اور تمام کمنٹیٹرز کا بھی سامنے آیا اور اس تتکال بات پردان منتری جی نے کہا گلوان بیڈی کی کانٹیکسٹ میں کہ نہ وہاں کوئی ہماری سیمہ میں گھس آیا ہے اور نہیں کوئی گھسا ہوا ہے اور نہیں ہماری کوئی پوسٹ کسی دوسرے کے قبضے میں ہے لدھاک میں ہمارے بیس جاباز شہید ہوئے جنہوں نے بھارت ماتا کی طرف اٹھا کر دیکھا انہیں سبک سکھا کر جائے اب پردان منتری جی کی اس ٹپڑی پر تمام پرت آنے لگی اور یہ کہا جانے لگا کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے اگر کوئی گھس نہیں آیا تھا ہماری سرحد میں ہماری سیما میں اگر کسی نے چوکی پر اس کے علاوہ دس جو مسنگ تھے یا جن کو اب جس کا کھلاسہ ہو رہا ہے میڈیا نے بھی کھلاسہ کیا اور سرکار اس کا کھندر نہیں کیا کہ وہ چینی سینہ ہے اس کے قبضے میں آگئے تھے اور اس کے بعد وہاں نگوشیشن کے بعد جب ریلیز ہوئے تب آئے تو یہ سارے جو گھٹنا کرم ہوئے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں جب کوئی آیا ہماری سرحج کے اندر اور نہ تو کوئی ہمارے کوئی زمین ایک انچ بھی زمین کی بات پردار منتری جنگ نے کہی تو اس پر جب کمنٹ آئے ویپکش کے اس پر مجھے لگتا ہے کہ PMO کو صفائی ایک لازمی ہو گئی اور PMO نے کہا بلکل صاف شبدوں میں کہ یہ مجھے انٹرپریٹیشن ہو رہا ہے ان کا اشارہ ویپکش کی طرف سے تھا یا جو سوشل میڈیا پر یا میڈیا میں جو بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کو لے کر تھا اور کہا گیا کہ یہ اچھ کاری کاری آسن پر بیٹھے ایک نیتہ سے ہو سکتا ہے چونکہ ان کو سنشفت بات کہا نہیں تھی اپنی پوری بات کو پرسپیکٹی میں نوع کا پائیں اور انہوں نے یہ بات کہ جس سے کئی کنفیوزن فیلا اور ویپکش نے لپکنا شروع کیا فائدہ اٹھانے کے لئے لیکن کیول سرکار کی نہیں پورے دیش کی ایک اچھتی ہوتی ہے ہمارے پورے سماد کی اچھتی ہوتی ہے ایک ریپیٹیشن کی جو بات ہے وہ بھی پرمائی ہو ہے اس لئے میرا یہ ماننا ہے دوستو کہ ویپکش کو بھی اس معاملے میں جیادہ کوپریٹیو ہونا چاہیے یقین ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سرکار ہے وہ اس معاملے میں جیادہ ایک پکشی ہے جیادہ بلکہ سیکٹیرین ہے جب کبھی کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ کوئی فیصلہ کوئی بھی بیمرش بیپکش کے ساتھ نہیں کرتی آل پارٹی میٹنگ کی اپشاری تا تب نبھائی جاتی ہے جب پانی بہت بہت چکا ہوتا ہے چاہے وہ کورونا کا دور ہو آپ کو یاد ہوگا جب ماننی پردان منطری نے جنت کر سیلے کر کے اور پہلا لاک ڈاؤن وغیرہ سب کچھ announce کر دیا تھا تب جا کر انہوں نے مکھے منطری جو ہیں پورے دیش کے ان کی میٹنگ بلانی شروع کی اس کے پہلے کبھی کوئی بیمرش نہیں ہوا تھا ٹھیک اسی طرح سے انڈو چائنا جو ایک ڈسپیوٹ کہیں گے یا گلوان ویلی میں جو دلبندی جو شروع ہو گئی تھی جس کو لے کر بہت ساری باتیں آ رہی تھی اس پر کبھی بھی شیئر نہیں یہ جو سرکار کی طرف سے کمی ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن ویپکش کو بھی اس معاملے میں مجھے رگتا ہے کہ سنجیدہ ہونا چاہیے اور دوستو اس پرکرنٹ میں میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو عام طور پر میڈیا میں جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اگر ہمارے دیش کے چین کے ساتھ سیما بیواد ہیں اور برسوں سے ہیں جس پر یدھ لڑا جا چکا ہے اور وہ کیول ایک کسی سیکٹر میں نہیں بلکہ تین تین سیکٹر میں ہے پوروی سیکٹر ہے مدھ سیکٹر جس میں نیپال کے اردگرد کا علاقہ ہے اور یہ پشمی سیکٹر ہے جو لڑا جس کو ہم یا سائی چین دونوں کو اگر ہم ایک کر کے دیکھتے ہیں ویشت کے سیکٹر میں ہے تو یہ جو تین سیکٹر میں ہے آخر ہم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا اور دیش کی جنتہ کو بھی یہ پوچھنے کا ادھکار ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آخر اس سیما ویواز کو لے کر جو ایک پرکریہ اتنے سالوں سے چل رہی ہے 22 درزم سے درزم کے آس پاس قریب کئے وارتائیں ہو چکی ہیں اور اگر دیکھا جائے شکھر ستر کی وارتہ وہ کافی ہوئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ 2014 سے لے کر اب تک ہمارے دیش کے پیان منتری ہوں اور چین کے راشت پتی ہوں ان کی ملاقاتوں کا چاہے وہ ملاقاتیں one to one ہوں یا multiliteral جو فورمز ہیں ان کے درمیان ہوئی ہوں ملاقاتیں ان ملاقاتوں کا اگر دیکھا جائے اور میڈیا میں آئی ریپورٹس کے حوالے کہا جائے تو تقریبا ڈیرھ درجن بار ملاقاتیں ہو چکی ہیں ہم صرف وہان یا مہا والی کرم اس طرح بڑی جو بلکل بہت بڑے میڈیا ہائپ کے ساتھ بہت بہت نہیں کہیں گے بہت ساری اور بہت بارت اگر دونوں دیشوں کے ٹاپ لیڈر جن کے پاس جنتہ میں بھی سماج میں بھی کافی سمرتن ہے وہ انیشیئیٹ کر رہے ہیں اس طرح کی چرچہ تو جرور بھارت اور چین کے رشتے برشوں برست پات ٹھیک ہوں گے اور ایشیا کی صدی بنانے میں دونوں جھوٹیں گے کہ یہ باقی یہ صدی بھارت اور چین جو نیتر تو کاری طاقت دو بڑی مانی جاتی ہیں ایشیا کی اور جو بشوستر پر اُبھر رہی ہیں ان کو کافی بڑی ترجیح ملے گی بہت طاقت ملے گی اس صدی میں لیکن اگر دیکھا جائے تو نہ جانے وہ کیا کارن ہے شہادت ان کی ہوئی چین کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی چھتی ہوئی ہے کتنی ہوئی ہے nobody knows اس کے بارے میں کوئی official figure نہیں ہے اور یہ جو کچھ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں دیشوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو نترطو ہے ان کی وفلتہ کا ایک پریشائق ضرور ہے یہ بلکل مانا جانا چاہیے کیونکہ عوام معاف کیجئے میں ڈنکے کی چھوٹ پر یہ کہتا ہوں اور جب تک سانس میری ہے تب تک میں کہتا رہوں گا کہ ید کسی سمجھا کا سمجھان نہیں ہے اتیاز کے بدیارتی ہونے میں ناتے میں ہمیشہ کہوں گا کہ کسی بھی بار سے کبھی بھی کوئی دو دیشوں کے مسئلے حل نہیں ہوئے ہیں اور وشو جدو کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے آج کے دور میں جب دنیا کے تمام دیشوں کے پاس نیوکلئر پاور ہے اس لئے دوستو لے دے کر بات چیت ویمارش یہی وہ طریقے ہیں جس سے ملکوں کو اور ملکوں کی آبادیوں کو خوش حال رکھ سکتے ہیں اس لئے میں چلتے چلتے میں اس پرسنگ میں یہ کہوں گا کہ جو یہ بھی فلتائیں سامنے اجابر ہوئی ہیں وہ بہت سارے نئے بھی پرشن چھیڑ رہی ہیں اب بڑے جو شرس نیتا ستتادھاری دل کے ہیں وہ تو کچھ نہیں کہا رہے لیکن ان کے منتری اور ستتادھاری دل کے جو سرکار کے نہیں وہ ڈنکے کی چھوٹ پر لوگ کیمپین کر رہے ہیں چین کے سامانوں کا بھائز کار کرو ٹھیک ہے آپ چین کے کیا میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے سامانوں کا بھائز کار کر دیں اور بھارت سے ہی سب کچھ منفیکچر کرتے رہے اس سے بڑا سپنا کیا ہوگا تمام بڑے دیش ہماری دیش کے بڑے top leaders کا جندکوں کا ویچارکوں کا ہم بلکل سچ مچ کے آتم دیر وڑ ہو جائیں وہ جملوں میں نہیں ہم ہم اپنی ہر چیز پیدا کریں کسان مزدور اتنے طاقتور ہو جائیں لیکن کیا وہ اصلیت ہے پھر WTO میں ہم کیوں اتنے سارے اگریمنٹ کرتے ہیں ہم بائیلیٹرل کیوں کرتے ہیں ہم بلٹی لیٹرل اتنے سارے ٹریٹ سے لے کر اور تمام رہے اکھواروں میں بڑے بڑے تو یہ جو اپساوے بھری کاروائی ہے اس کا مجھے ارث نہیں سمجھ میں آتا اور دوسری بات ایک طرف کہہ رہے کہ نہیں اس کا درپیوگ نہیں ہونا چاہیے اور تیسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ستہ دھاری پارٹی کے جو ایک اسٹیٹ ہے اس لیے ٹویٹر پر یہ چل رہا ہے یہ بھارتی سینا ہے یہ بھارت کے جوان ہیں یہ بھارت کے نوزوان ہیں اور بیہار ریجمنٹ میں کیول بیہار کے لوگ نہیں رہتے تو یہ کسے بھولاوا دیا جا رہا ہے کسے ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم واقعی چھلاوے میں ہیں آتما چھلاوے میں ہم اپنے دیش کی اپنے ملک کی جو سب سے جتل سمجھ ہیں ان کو جس طرح لیٹ لے رہے ہیں جس طرح ہم ان کو لے راج نیتیق بازی کر رہے ہیں اور کئی بار یہ راج نیتیق بازی چناؤ بازی تک میں کنورٹ ہو جاتی ہے حیرت کی بات ہے تو دوستو آج ہم یہی اس چرچہ کا سماپن کرتے ہیں لیکن واسط بھی جو عرثوں میں دیکھا جائے تو یہ سرحد کا بی بات جس میں 20 بھارتی جوانوں کی موت ہوئی ہم سب کے لیے صدمے کی بات ہے ہم سب کے لیے بہت ہی درب بھاگ جنر دکھت ہے کیسے اس طرح کی چیزیں ریپیٹ نہ ہو اور کیسے ہم تمام اپنے سرحدی مسئلوں کو نیگوشیشن کے جریے ویچار ویمرش کے جریے سمباد کے جریے حل کریں اس کی سب سے بہترین کوششیں جو اب تک اگر نہیں ہوئی آئیں تو ان کو کیا جانا چاہیے اور اس پر سمجھتاؤں کی سمسیاؤں کو حل کرنا مشکل ہوگا سمسیاؤں کو حل کرنے کی جیئے زیادہ دھائر سائیم اور سمجھداری کی ضرورت ہے جو کہیں نہ کہیں وہ کمی اس کی صاف دکھائی دی رہی ہے تو ان شبدوں کے ساتھ آپ کا بہت خود دنیواز نمشکار آدھ